اجدے خطبہ جمعہ المبارک بیندر میں شرعہ نساج ہوں جیڑی آیتریمہ تلاوت کرم دا عشرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے اس آئے بیندر نبیہ دا مقام بین فرمایا صدقین دا مقام بین فرمایا شہدہ دا مقام بین فرمایا اور اپنے ولیاں دا مقام بین فرمایا انشاءت فرمایا جنہا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ فرما دا کہ جنہا میری تے میری رسول دی اطاعت کرے میں انہوں انہوں لکنہ ساتھ عطا کرنگا جنہاں میں اپنا انام کیتا ہے جنہاں میں اپنا انام کیتا ہے میں انہوں لکنہ ساتھ عطا کرانگا یا اللہ اے انام دالے کرنے جنہاں تے تو اپنا انام کیتا فرمائے من النبیین وصدیکین وشہدائے وصالحین ایک نبی نے ایک صدیکین نے ایک شہدہ نے اللہ فرما دا میری راتے چل میرے محبوب نے جڑا طریقہ دس ہے اس راتے چل میں تنہوں نبیین دا ساتھ عطا کرانگا تنہوں صدیکین دا ساتھ عطا کرانگا شہدہ دا ساتھ قیامت والے دن میں تنہوں عطا کر دے آنگا یا اللہ اے نبی کون نے صدیکین کون نے شہدہ کون نے اللہ فرما دا وحسن اولائی کا رفیقہ اے بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے وحسن اولائی کا رفیقہ بہترین یار تے دوست نے خدا دے ایس ہے یار اللہ نے دس ہے فرمائے یاری اننا اللہ یاری آزم صاحب آج کسی بابے کو لوگ پوچھی ہے نا کہ یاری کتنا لائیے تے بابے رہے اندھرین یاری ادھنا لانی چاہی دیئے کہ جیڑا قبر دیئے کندہ تاڑی یاری نباہ دے وے یاری ادھنا لگاؤ حضور دے غلاموں دنیا دا یار بڑا دعویٰ کردے آکھے مطرنے یاری نباہ دے مانگا قبر بھی ہیں کندہ تک تیرنے یاری نباہ دے مانگا لیکن کملی والے دے غلاموں دنیا دا یار اوے جیڑا قبر بھی ہیں کندہ تک یاری نباہ نباہ دے وعدہ کردے ہیں آ یاری اونا نہ لائیے مدینہ دے تاجدار نہ لائیے گی تھے دنیا دار دی یاری ختم ہو جائے گی کملی والے دی چھوڑی ہو جائے گی اے جیڑے اللہ دے والی نے نا اے او یار سچے یار نے کہ جنہ دی یاری قبر وچ بھی کام آئے گی اللہ فرمانا ہے آجا میری اطاعت کر میرے رسول دی اطاعت کر میں نبیوں دا ساتھ عطا کرنگا صدیقین شہدادا ساتھ عطا کرنگا وحاصلنا اولائی کے رفیقہ اور اے جنہ نبی نے نا اے صدیقین شہدادا نے اے جنہ نیک نے نا اے بہترین دوست نے بہترین یار نے حضور دے غلاموں اے گلہ انہوں سمجھ آن جنہ دی یاری کسے پیرے کاما نہ لگی ہوئے سلطان العربی نے فرمایا نالک سنگی سنگے نا کریے کہ کل نلائے نلائے ہوں تمہیں کدے لائے تل بوزنی تھیندے پاویں توڑ نکے لائے جائے ہوں کاناں دے پتری آئی ہوں کدے ہنے سنی تھیندے ہوں کھا رکھو کدے مٹھنیوں دے دا ہو پاویں سے منہ کھانڈ پائے ہو ہوں اللہ فرما دے آجا میرے میری اطاعت کر لے میری اطاعت کر لے اونا لوکا بس ہاتھ عطا کرانگا دنیا یار دے یاری دنیا دار جس لے یاری بادادا کردائے چندہ قبر کریں یاری بادادا کردائے لانے کرنایا آجا میرے دوستان یاری لال میرے یارا نل یاری لال دنیا دار دی یاری جتھے مکیانی اینا دی شنو یو جانی آئے آئے آجا اینا نل یاری لال ہے میرے آقا دے غلاموں جنہ نے اینا نل یاری لائی اونا دا مقام کی ہے حضور غوث پاک آب دا اکتو بھی سی کہ جیڑا آب دا کپڑے توں گا سی حضور غوث پاک دا تو بھی فوت ہو گیا گیا نا قبر بچ فرشتے آگئے من کر نکیر آگئے اونا آکے سوال کی تا من رب کا اے دس تیرا رب کیڑا ہے او کہاں لگا تو انہوں پتہ نہیں میں غوث پاک دا تو بھی ہیں میں غوث پاک دا تو انہوں پتہ نہیں میں غوث پاک دا تو بھی ہیں اونا آکھیا بھئے مان رب کا دس تیرا رب کیڑا ہے ایسی سوال کرنا لے فرشتے من کر نکیر آگئے او جیڑے سوال کرنا او آکھے میں غوث پاک دا تو بھی ہیں اللہ فرماتا ہے اے نا نال یاریلا اے نا نال یاریلا سلطان الارفی نے فرمایا سن فریاد تیرا دیا تیرا پہ میں آج سنا را کہنا اوہ پیرے جیا اوہ 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 اے 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 موسیقی 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 شانِ علیاء کیے حضرتِ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ امیرِ ملت سید سادات حضرتِ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپنا ایک کشتی پیچھ بیٹھے نے باولی شریف حال پیر صاحب بیٹھے نے حضرتِ جماعت علی شاہ دا ایک مرید سی جڑا نبی نازی تو نازی میر دین کی نازی میر دین کتابہ جی لکھی آئے کہ کشتی وجہ بیٹھے جا رہے ہیں دریادہ سفر جا رہی ہے تو نبی نا حافظ میر دین کہنے لگا پیر جی اے پتہ نہیں پانی کنہ کوئی ڈنگا ہوئے گا سارے بولو نظر بان اللہ پیر جی پانی پتہ نہیں کنہ ڈنگا ہوئے گا تو پیرہ نے فرمایا اے میر دین نا حافظ میر دین نا اے چھال مار کے چک کر لے چھال مار کے ویخ لے تے نا پتہ لگے پانی کنہ ڈنگا ہے تیجے کو آج تا مرید ہوں نا تے کہن دا پیر جی آپ پئی مارو ہاں چھالا میں تے نہیں مار دا اوہ سادت تے سچے مرید چھال مار دی تی چھال ہے آئے آئے غلام فریدہ ڈپڑنی دین دے کامل پیر ہے چھال مار دی تی نا تاری دی جاج نا کسے گل دی جاج میرے آقا تے غلام بابلی شریف علی پیر کہنے لگے شاہ جی ایک ہی کیتا جی اے آفظ میر دین اے نبینا بھی ہے اے نو تیارنا بھی نہیں ہوں دا تے اے نو چھال مروا دی تیجے اے تے مر جائے گا تے شاہ جی نے فرمایا فکر نہ کرو جنہ چھال مروائی ہے اوہ بچا بھی لینگے جنہ چھال مروائی ہے اوہ بچا بھی لینگے جس نے کسٹی کنارے پہ آگئی میرے آقا تے غلامو کسٹی کنارے لگ گئی کیوے کھا فل میرے دین کنارے پہ کھلوٹا ہویا ایک بالوی با گلا نہیں ہویا سکھ میں سکھا کھلوٹا ہویا پاولی شریف علی پیر کہا لگے وہ میرے دین کیوے پہ چھال ماری اے گلیا کوئی نہیں پیرا بالوی گلا نہیں ہویا حافل میرے دین کیا لگا وہ لان فریدہ اوہ بگنگی دے میں تے کامل پیری جنہ دے عملہ والے لنگ پار گئے تے غافل روپے کھاندے و لان فریدہ ایک بگنگی دے میں تے کامل پیری جنہ دے اچھی صدان اللہ میرے آقا دے غلامو انہ دے بڑا مقامیں انہ ولیاں دے بڑی شانیں حضور دے غلامو کڑی کڑی شان سنامہ اولیاء اللہ دی ایک ولی گدرنے چنجیوٹ ویچ حضرت خاجہ برحانو دین چنجیوٹی رحمت اللہ لے آپ نے وسیعت فرمائی سی کہ جس لے میں ٹر جانا تے میں نوں چنجیوٹ ویچی دفن کرے ہو آپ دی وسیعت آئی آپ لہور آئے نا تے مرید دے ویڑے تے اللہ دی طرف قضاء آگئی فوت ہوگئے مرید نوں پتا سی کہ پیرہ نے وسیعت فرمائی ہوئی ہے کہ میں جتے بھی فوت ہوانا چنجیوٹی دفن کرے ہو پیرہ دی چار پائی کو لے بے کے کہندہ ہے پیر جی میں نوں نہ تو اڈی وسیعت یاد ہے پر میں بڑا غریباں پر میں بڑا غریباں انہیں پیسے کی تو لے اماں کہ تو انہوں اتھے لے جاؤں میرے کو لے بندوبست کوئی نہیں خاجہ برانو دین اٹھ کے نہ بے آگے فرمائے جدوں بندوبست ہوئے گا ادھوں ٹر جانگے اچھی کہہ لو سبحان اللہ جدوں بندوبست ہوئے گا ادھوں ٹر جانگے ایسا کمالِ ولیاں دا ایسی شانِ ولیاں دی ہیں آپ 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 آپ